قبلہ آصف علوی صاحب آپ فیصلہ بات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان کے انہتوباد سرکار علامہ قاظم نجفی صاحب اور عرف آخرتے انشاءاللہ آل جناب بیرال مسائب مسائب سید ریاض سنشاہ صاحب آپ رتو آل اے مولاد مداخان جنہ نے انہتوباد پڑھنا ہے آل جناب قبلہ علامہ آصف علوی صاحب دعائی زہور حجد دورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکن لولی اکل حجد بن الحسن علیہ السلام صلوات کو علیہ وعلا آبائی فی عزی ساتم وفی کل سا من ساعت ذلی بن نحال ولیم وحافظم وقائدم وناصلم ودلیلہ وینہ حبتہ تسکنہو ورزا قطعن وطمتعو فیہ طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعجل فرج عالی محمد یا سیدتی ادرکنی یا مالتی ادرکنی بحقی بالفضل اللہ باعث علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعیم السلام بطہیت والاکرام علی عبائل حسین و بنائل حسین و اجدائل حسین اولاد الحسین اصحاب الحسین و انصار الحسین و لعن اللہ تعالی علی عدائل حسین اما بعدو فقط کال حق سبحانہ تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و هو استقو صادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فعین الذکری تنفع المؤمنین بلندر صلاوات اللہ سوالے اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعاہ کے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لئے ہیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپنا دے اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس زاکرین مجلس کے رزق معارفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا دل سے ملکی آمین کہنا میرا اللہ اس وقت تک کسی علیون ولیولہ پڑھنے والے کو موت نہ اے جب تک بادشہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولیولہ اصر کے ظہور میں تاجین فرمائے دعائیں قبول یہ تک پہنچائیں سہارا درود کلیں اور بلند آواز سے سروات اللہ امار اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت شیعہ مذہب ایک مدلل اور ایک محذب ترین مذہب ہے شیعہ مذہب میں ہر چیز علم اور شعور کے مطابق ہے ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے شیعہ مذہب عالم اسلام کا ایک پھیلا ہوا مذہب ہے جس کی حقانیت کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت ہے بڑا مشکل ہوتا ہے یوں اعلان کرنا کہ ہمارے مذہب کی کوئی بھی چیز پر مطرس اعتراض کرے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں بسم اللہ اور انتہائی ذمہ دار چہروں کے لیے میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں ہم اپنا مذہب قرآن سے ثابت اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارا امام قرآن میں ہے عزتیں جتنی بھی ہیں وہ صرف امامت اور حجت کی وجہ سے آج دنیا جھگڑ رہی ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا کھول کے پڑھنی چاہیے روزہ دس منٹ پہلے کھولنا چاہیے یا بعد میں کھولنا چاہیے یہ بحثیں تب ہوتی تھی جب کتاب عام نہیں ہوتی تھی لوگوں نے مذہب کی ساری ذمہ داری مولوی کے سر پر رکھی ہوتی تھی مولوی سے پوچھتے تھے مولوی صاحب آپ کتابیں پڑھیں آپ بتائیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اب گھر میں کالج میں جانے والا بچہ بھی ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جو اس کی نظروں سے اس میڈیا کے دور میں گزرتی ہیں اب لڑائی یہ نہیں ہے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے کس کی غلط ہے روزہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے تو جو پوری فرمائیں گے تو مجبولہ کہوں گا اب ان باتوں پر بحث نہیں کرنی کہ نماز کس کی ٹھیک ہے پہلے یہ پتہ کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے آپ بولیں گے ہم بحث اس بات میں ہو امام کس کا ٹھیک ہے جس کا امام ٹھیک اس کی نماز بھی ٹھیک ہے اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے اس کی زکاة بھی ٹھیک ہے جو مہمار جو مستری دیوار بناتا ہے جب وہ دیوار کی بنیاد اٹھاتا ہے تو اس کے پاس دھاگے کے ساتھ ایک وزن بندہ ہوا ہوتا ہے وہ دیوار کے ساتھ رکھتے ہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں جو اسے وہ جسے پنجابی میں ساتھ کہتے ہیں اسے ہی عربی میں امام کہتے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بنیاد اب ٹھیک جائے گی یا نہیں جائے گی بلکل اسی طریقے سے مذہب میں امام کی حیثیت ہوتی ہے امام اچھا ہونا چاہیے میں زمیندار طبقے کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں مرید گناہگار ہو گزارہ ہو جاتا ہے جو بول سکے وہ زحمت فرمائے پیر گناہگار نہیں ہونا چاہیے بڑی موتبر شخصیت ممبر پہ تشریف فرما ہے جنابِ قاظم نجفی صاحب امام ٹھیک ہونا چاہیے امام اچھا ہونا چاہیے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات ممبر پہ اتنے مجمع کے سامنے چار بندوں کے سامنے بھی بندہ جھوٹ نہیں بولتا اور میں ممبرِ رسول پہ کھڑا ہو کے اتنے مجمع کے سامنے باوضو ہو کے کہہ رہا ہوں نماز اسی کی قبول ہونی ہے جس کا امام ٹھیک ہوگی دنیا میں زور لگا دو عبادتوں پہ مسجد سے نکلو ہی نہ ہر سال حج پہ چلے جاؤ پورا سال روزے رکھتے رو عبادت فائدہ تب دیتی ہے جب امام بہتر کیونکہ قیامت والے دن عمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے خدا نے قیامت والے دن بلانا ہی امام کے بیچھ اتنا وقت نہیں ہونا قیامت والے دن کے ایک ایک بندہ اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے اور اللہ اسے ایک ایک نیکی پوچھے خدا نے کا وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں میں سب سے پہلے امام بلوالوں گا امام کے پیچھے ماننے والے بلالوں گا جس کا امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنت میں چلا جائے گا جس کا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا جو ہاتھ خیرات کے لیے اٹھا ہے اسی ہاتھ پہ اور خیرات رکھنے کے یہ سطر کہنے لگاؤں ہم بڑے مطمئن ہیں ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بسم اللہ یا آئلے آئلے جتنی توجہ ہوگئے اتنی اور جائیے اور میں واجب الہترام کے حوالے میں برکوں ہم بڑے مطمئن ہیں ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت گزارہ ہونا ہے امام کے پیچھے خدا نے بلانا ہی امام کے پیچھے خدا کے دہل سے امام بھی ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے وَجَعَلْنَ عَعِمَةً يَدُعُونَ عَلَ النَّارِ بلائیں گے لوگوں کو جہنم کی طرف اور کچھ ایسے امام ہوں گے جو جنت میں لے جائیں گے ہمیں آپ کے سامنے میں نے دعویٰ کیا ہے اور بہترین وکیل وہ ہوتا ہے جو دعویٰ پہ مندقی دلیل دے سکے دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا ہے کہ عبادتیں کم بھی ہو جائیں امام اچھا ہو گزارہ ہو جائے گا عبادتوں کا ڈھیر لگا ہو اور امام اچھا نہ ہو عبادت دیکھ ہی نہیں جائے گی امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتے ہیں اور اگر امام برا ہو تحجد گزار بھی جہنم میں چلا جائے گا اب میں قرآن سے بتا دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ دو امام آدھی رات کو گھر سے نکلے ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام حق کے امام کا نام موسیٰ تھا باطل کے امام کا نام فراؤن تھا آگے موسیٰ تھا پیچھے موسیٰ کی قوم تھی پیچھے تعاقب میں فراؤن تھا پیچھے فراؤن کا لشکر تھا موسیٰ نے مٹھی بربند مسلمان کیے تھے وہ موسیٰ کے پیچھے جا رہے تھے پیچھے فراؤن لشکر لے کے موسیٰ کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تفاظیر قرآن کہتی سامنے آگے دریہ ڈر گئی موسیٰ کی قوم انہیں کہا مروا دیا تُو نے موسیٰ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے آگے جائیں گے تو دریہ میں مریں گے پیچھے جائیں گے تو فراؤن سے مریں گے اب بتا کیا کرنا ہے اب قوم نے اعتماد کیا حجت پہ قوم نے اعتبار کیا امام پہ قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں انہوں نے امام سے پوچھا جو امام کے توقل پہ رہے وہ پار چلا جاتا ہے جو امام پہ اعتماد کر لے وہ پار چلا جاتا ہے قوم نے امام پہ اعتماد کر لیا قوم نے امام پہ توقل کر لیا اسے کہا موسیٰ اب ہمیں رستہ بتا ہم نے جانا کدھر ہے موسیٰ نے مو آسمان کی طرف کیا کیونکہ قوم کا رابطہ حجت سے ہوتا ہے حجت کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے موسیٰ نے کہا میرے اللہ کیا کرنا ہے فرمائے تیرے ہاتھ میں اس اسا ہے اسی اسا کو دریہ بے مار اسا کا دریہ بے مار نہ تھا قرآن کی تفزیریں کہتی رستہ بن گیا رستہ بننا تھا پیچھے قبیل بارہ تھے قوم بارہ تھی ہرے قبیل نے دوسرے کا گریبان پکڑا پہلے ہم گزریں گے دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے موسیٰ نے کہا میرے اللہ لات لی قوم ہے پکی پکائی عرش سے آتی ہے گھر میں یہ کھانا پکاتے نہیں ہے منو سلوہ یہ کھاتے ہیں رستہ تُو نے ایک بنا دیا قبیلیں میرے پیچھے بارہ ہیں آوازیں موسیٰ پی نشان کیوں ہوتا ہے دوبارہ آسا کو دریہ بمار توزیرِ قرآن کیا دی موسیٰ نے دوبارہ آسا کو دریہ بمارا رستے بن گئے بارہ مجموع چپ رہے یا بول پڑے نہ تین بنے نہ تیرہ بنے کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی بارہ ہیں کہ اللہ نے ایک مصہوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بارہ رستوں سے قوم پار کروا دیتا ہے بارہ مصہوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا سارے بولہ مل گئے بسم اللہ بسم اللہ اللہم اصولے علیہ محمد والے بسم اللہ بسم اللہ مجدن کی غلامی بڑا سیلا دے گی مجدن کی غلامی بڑا سیلا دے گی یہ دناب کی طرح چہرہ سیلا دے گی مرد چھوڑنے کبھی دامن احل بیت یا فندگی تُمہ مولا سے ملا دے گی مولا ہے مولا ہے یا علیہ تو جب پوری صاحبہ گنہگار پار چلے گئے کیونکہ امام اچھا تھا موسیٰ پہ اعتماد کیا موسیٰ پہ توقع کیا موسیٰ نے بھی قوم کو چھوڑا نہیں قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ قوم کو لے کے پار چلا گیا اب جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا کی لہروں سے گزر رہا تھا تو آدھی رات تھی موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فراؤن بھی اسی رستے سے آ رہا تھا وہ بھی اپنے لسکر کو دھڑائے ہوئے گھوڑے اسی رستے سے آ رہا موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ رک یہ موجزہ نہیں موجزہ ہوتا تو ہمارے لیے ہوتا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ فراؤن بھی اسی رستے سے آ رہا ہے موسیٰ نے بھاگتے ہوئے کہا میرے اللہ وہ فراؤن اس رستے سے کیوں آ رہا ہے اسے کہا اپنے بچا میں نے صرف فراؤن نہیں مارنا جب وہ بول سکے وہ اسے احمد فرمائی جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے موسیٰ تو اپنے بچا میں نے فراؤن نہیں مارنا میں نے آخری فراؤن نہیں بھی مارنا ہے تو اپنے بچا انہیں ذرا اندر آنے دے قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریہ سے قدم نکا رہا تھا اور فراؤن کا آخری دریہ میں قدم رکھ رہا تھا اللہ کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ آج موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے فراؤن والوں کو چھوڑنا نہیں ہے گجرات بولے نہ بولے میرا اندر کا عقیدہ بول رہا ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ پہ بھی ہوگی اللہ قیامت والے دوزر کو کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں علی کے دشمن کو چھوڑنا سارے بولو ہاتھ اٹھاؤ حیدری علی والوں کو چھیڑنا نہیں علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں وہاں ملوں کا حساب نہیں ہونا امام کی وجہ سے بکشش ہونے علی یون ولی اللہ پڑھنے والاد دوزرخ میں نہیں جا سکتے بس کوشش رہنا کہ علی یون ولی اللہ کو تھامے رکھنا چھوڑنا نہ بڑا زمانہ تجھ سے علی چھڑوانے کی کوشش کرے گا تمہارے آخری سہارے کا نام ولایت علی ہے سر دے دینا دھر دے دینا گھر دے دینا علی نہ چھوڑ تمہارے پاس سب سے بڑی بکشش کی دلیل ہی علی یون ولی اللہ محظوم سے ایک بندے نے آکے پوچھا اس نے کہا مولا اگر تیرا ماننے والا گناہگار ہو امام نے فرمایا ہم دنیا میں آزمائشوں میں اضافہ کرتے ہیں مولا اور گناہگار ہو فرمایا بیماری دے دیتے ہیں مولا اور گناہگار ہو فرما ہم وہ کروز کر دیتے ہیں مولا اور زیادہ گناہگار ہو فرمایا دنیا میں عزت میں کمی کر دیتے ہیں اس نے کہا مولا اور زیادہ گناہگار ہو امام نے کہا آخری وقت میں موت کا وقت تولانی کر دیتے ہیں اس نے کہا مولا اور زیادہ گناہگار ہو امام نے فرمایا جو تو سننا چاہتا ہے ویسا ہونا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا مانے ہمیں موت جب صاحب ایک انتہاں سے کتراتی ہے وہ تو مرتا نہیں موت ہار جاتی ہے یہ تو ذریعہ ملاقات علی کا ورنہ حیدر کے منابوں کو موت کہا موسیٰ والے سارے پرتبہ جو پوری صاحبہ فراؤن والے سارے غرق ان کا امام اچھا نہیں تھا موسیٰ والوں کا امام اچھا تھا قرآن نے لکھا ہوا ہے اہل علم شخصیات ممبر پہ تشریف فرمائے موسیٰ کے پیچھے سامری جادوگر تھا اور وہ پار چلا گیا ویسے وہ موسیٰ کا موتگد نہیں تھا فراؤن کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا جب موسیٰ نے اپنے بندے نکالے نا دریہ سے تو رات اندھیری تھی موسیٰ نے اپنے بندے پورے کرنے شروع کیے اب وہ ہزاروں میں تو تھے ہی نہیں مٹھی بار تو بندے تھے موسیٰ نے کہا دیکھو بندے ٹھیک ہیں بندے سارے آگئے موسیٰ بندے دیکھ رہا ہے اور ایک اپنا چہرہ چھپا رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ کون ہے موسیٰ کے معنی وہ سامری جادوگر موسیٰ کو سامری تو پار کیسے آگیا اب میں صرف سطر پڑھوں گا اور مجھے مجمع کے چہروں کا اندازہ کرنا سامری تو پار کیسے آگیا اسے ڈرتے ڈرتے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا ہائے ہائے میں نے آخری لمحے میں آکے بسم اللہ واضح علی بھائی میں نے آخری لمحے میں آکے امام تبدیل کر لیا مجھے پتا چل گیا تھا کہ بچانا تو نہیں ہے بچائے گا تو ہی یہ سامری بچا گئے اسے تو جو آپ نے میری طرف کرنی ہے میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ممبر پر تشریف فرما ہے واجب الاحترام شخصیات ہیں بس اپنے حصے کا ایک ہی ذکر کا سجدہ اور ایک جملہ فضیلت کا ایک جملہ مسئیبت کا پڑھ کے آپ سے اجازت وہی سامری جسے موسیٰ بچا کے لیا تھا اس ہی سامری نے پھر وہ بچڑا بنایا تھا جس کی اس نے پوجہ کروائی تھی موسیٰ کوہ تور پہ گئے واپس آئے حرون سے کہا امت کہا اسے کہا کون سی امت اس نے کہا مٹھی بار بندے مسلمان کیے تھے کدھر گئے اس نے کہا سارے لے گیا وہ جسے بچا کے لائے تھے یہ شروع سے عادت ہے جنہیں بچایا جاتا ہے وہی مقابلے پہ آ جاتے ہیں یہ عادت بڑی پرانی ہے بسم اللہ کہا لے جنہیں بچایا تھا وہ جسے بچا کے لائے تھا وہ اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کو سجدہ کرواتا ہے موسیٰ جلال والا نبی تھا جتنا اللہ کا جلال والا یہ نبی تھا جلال والا نبی تھا اور موسیٰ سامری کے گھر کی طرف دوڑے ہیں سامری کو داڑی سے پکڑ کے باہر نکالا موسیٰ کہاں ہے وہ گو سالہ جس کی تو پوجا کرواتا ہے کہاں ہے وہ بچڑا کیونکہ قوم نے بتا دیا تھا کہ وہ صرف بچڑا ہی نہیں سامری اشارہ کرتا ہے وہ بولتا ہے تو لوگوں نے فوراں سجدہ کر دیا اس نے کہاں موسیٰ کا اللہ تو نہ ہم سے بولتا ہے نہ نظر آتا ہے یہ سامنے بول بھی رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے بجائے اسے سجدہ کرنے کے اسے کرتے ہیں موسیٰ نے کہاں تو ہٹ بچڑا لا وہ اسے لا جس کی تو پوجا کرواتا ہے وہ اس نے کپڑے شپڑے میں لبیٹا ہوا تھا ڈرتا ڈرتا وہ موسیٰ جلال والا تھا اسے پتا تو تھا موسیٰ کے غصے کی حالت وہ آیا اس نے آگے کپڑا ہٹا کہ اس نے کہا جی یہ ہے اس کی پوجا ہو رہے ہیں موسیٰ نے کہاں ایسے نہیں اسے بلا بلا میرے سامنے بلا موسیٰ نے یہ دعویٰ کیوں کیا موسیٰ کو خبر تھی کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو جادو نبی کے سامنے نہیں ہوتا نبی کے سامنے جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو ہوتا ہے دیکھنے والے کی نظروں پہ موسیٰ نے کہا میری نظر پہ تو جادو کا اثر نہیں ہوگا موسیٰ نے کہا اسے بلا اسے کہا موسیٰ اس نے بول لینا ہے موسیٰ نے کہا تو بلا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بولتا کیسے اس نے اشارہ کیا وہ بول پڑا وہ بولا تو قرآن نے پورا واقعہ کور کیا قرآن کہتا موسیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے انگست بدندہ ہوئے حیرت کی انگلی کو موں میں دبایا فما خطبکم یا سامری سامری صرف بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے نہ تو نبی نہ تو معصوم بے جان بچڑے کو تُو نے میرے سامنے اشارہ کیا پچڑا بول پڑا صرف بتا دے کہ کیسے بولا وجہ بتا دے ورنہ میں تیرا سر تم سے جدا کروں وجہ بتا یہ کیسے بولا سامری نے قدموں پہ ہاتھ رکھے اس نے کہا اللہ کا نبی بتاؤں گا ست یہ کیسے بولتا ہے میرے کہنے پہ اب وہ جو بات سامری نے کہی اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئے پوری تاکہ قیامت تک دنیا کو حجت کے اختیار کا اندازہ ہوسے خدا کو پتا تھا چودہ سو سال کے بعد بھی کون کون بندے آنے والے ہیں خدا نے پورے واقعے کو نظر حسین اس میں کوڑ کر دیا سامری سے موسیٰ نے کہا بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے موسیٰ نے کہا میں موسیٰ بتا دے تو موسیٰ تجھے یاد ہے جب دریا میں تُو نے رستہ بنایا تھا موسیٰ نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد اس نے کہا میں تیرے پیچھے ہارا تھا موسیٰ نے کہا ہاں میں نے تجھے باہر آکے دیکھا تھا تو بھی میرے پیچھے بچ کے آ گیا تھا اس میں جب میں تیرے پیچھے پیچھے ہارا تھا میرے ذہن میں خیال آ جادو کر تو میں بھی تھا میرے ذہن میں خیال آئے یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا یہ موسیٰ نے رستہ بنا کیسے لیا میں بھاگتا بھی آ رہا تھا سوچتا بھی آ رہا تھا میں نے بھاگتے بھاگتے تیرے آگے دیکھا تو موسیٰ تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جا رہا تھا میں نے قرآن پڑھا تیرے آگے گھوڑے پہ جا رہا تھا وہ گھوڑا جہاں سے سوم اٹھاتا تھا بنجر زمین سبزہ دے رہی تھی وہاں سے نور نکر رہا تھا وہ قدر پھر میں تیرے پیچھے سے ہٹ گیا میں اس گھوڑے کے قریب گیا اس نے اپنا سوم اٹھایا میں نے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی میں نے اپنی جیبے چھپا لی یہ وہی مٹی ہے جو میں نے پچھڑے میں ڈھالی اور پچھڑے نے بولنا شروع کر دیا اب آؤ شیعہ سنیوں سے پوچھیں یہ موسیٰ کی آگے کون تھا پہلے شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہوتا ہے جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا ہے اہل سنت نے کہا نہیں نہیں یہ حضرت علی نہیں تھے بلکہ یہ حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے چال میں مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے مجھے بتا جبریل ہے کون جبریل ہے علی کا شگرد جبریل ہے حسنین کا درزی جبریل ہے بطول کا نوکر اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے زلجنا میں کتنی امام اچھا ہو امام اچھا ہونا چاہے امام بہتر ہونا چاہے اتنے اچھ ہے امام کی بیٹی شام کے بازائے میں اللہ بانیان کی محنت قبول کر صبح سے لے کے شام تک اس ذکر میں بیٹھے ہوئے ہر ازادار کی دل کے گوشے میں چھپی ہوئی خواہش پردے میں بیٹھا بادشاہ سن لے یہاں سے اٹھو تو کوئی خالی نہ اٹھو صرف دعا قبول کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے ایک آنسو آنکھ سے دینا جو ظہرہ کے رمال بے جائے میں نے سطر کہی جو اتنا اچھا امام تھا اس کی بیٹی شام کے بادار میں نہ رستا دیا کیسے گزری میں غیر سیدوں میں پڑھی نہیں سکتا میں نے زندگی میں کبھی بازار نہیں پڑھا میں نہیں پڑھ سکتا بازار شام پڑھے تو کوئی سید پڑھے کیسے گزری تھی محمد کی بیٹھ کیا بس میں امتی ہو کے اتنا پڑھ سکتا ہوں کہ اتنا کوئی عجرِ رسالت ملا ہے کہ آدھے بازار میں پھر بیٹھ کے چلی ہے اب کوئی مجھ سے نہ بھوچھے کہ کیا وجہ تھی کیوں بیٹھی تھی کس وجہ سے بیٹھی تھی کیوں بیٹھ بیٹھ کے چلی صدا سے معافی مانگ کے کیسے گزارا کیسے زندان میں رہی کیسے بازار اور دربار میں آتی رہی بازار میں بیٹھی ہے جو گری ہائے میرے بھائی بھی ہیں خطیب بھی ہیں وہ کہتے پھر چھپا گئے ہیں بتائیں بیٹھی تھی یا گری تھی مرد بھی سواری سے اترے تو اس کے ہاتھوں کا آسرہ ہونا چاہیے کیسے اترتی اونس ہے جس کے ہاتھ ہی گردن کے پیچھے پہ دیتے بس نوحہ خانوں سے نوحہ سنتے ہو میں ایک نوحہ پڑھنے لگا ہوں زاکرین سے نوحہ سنتے ہو نوحہ خان سے نوحہ سنتے ہو میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو خود علی کی بیٹی نے پڑھا پڑھا بھی قبر رسول پہ اکثر زاکرین نوحہ پڑھتے ہیں ہم ممبر پہ ہوتے ہیں ماتمی آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ ہاتھ بانتے ہیں بس کر دے میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جس کی چوتھی سطر پہ آکے نبی کی قبر ہل کے آواز آئی زینب بس کر دے تیرا نوحہ مجھ سے برداشت ہی ہو رہا جس نوحہ سے قبر رسول کی تڑپ گئی وہ نوحہ کے صرف چار سطریں نہ شراب پڑھوں گا صرف سطر پڑھوں گا کہ علی کی بیٹی نے آکے رسول سے کہا کیا ہے پلٹ کے آگئی ہے شام سے مدینہ پوچھا ہے قبر رسول کہاں ہے سیدھی گئی ہے روزہ رسول پہ کتاب اکیدی روزہ رسول کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے قبر محمد کو دیکھتی رہی ہے سسکیاں لے لے کے روتی رہی ہے سسکیاں لے لے کے روتی رہی ہے جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے بیٹی درد میں پیک کے گھر آئے تو کیسے آتی ہے بیٹی تکلیف میں آئے تو پیک کے دروازے پہ بھی آ کر رونا شروع کر دیتی ہے کوئی نہ بھی ملے تو بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے اسے آسرا ہو جاتا ہے میرے دکھ سننے والا گھر آ گیا ہے میری مصیبتیں سننے والا گھر آ گیا ہے رسول کی بیٹی نے سامنے قبر رسول کی دیکھی سسکیاں لے لے کے روئی مجملہ پڑھوں بہنوں بیٹیوں کے لیے کافی دیر کے بعد بی بی نے نوہے کی پہلی سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی سینب ہوں بی بی نے دوسری سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا تیری ازان بچ گئی میرا معزن کربلا میں رہ گیا بی بی نے تیسری سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے روتے روتے چاہ دے کہ نیچے سے گھٹڑی کھولی گھٹڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا کرتا قبر محمد پہ ڈالا روکدی نانا ایک بار قبر سے نکل نجھے پہچان کے بتا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری ظلفیں تھاما کرتا تھا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیرے سینے پہ لیٹا کرتا تھا قبر محمد ہل گئی آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے زینب کرتا ہٹا لے روکدی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی میں تجھے اپنا لباس دیکھوں نانا میں تنہا تیری قبر پہ آؤں گی نہیں ابھی جو ہاتھ ہاتھ میں کے لیے نہیں اٹھائے ایک ستر اور پڑھ دے تو نانا میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی نانا میں تجھے اپنا لباس دیکھا ہوں نانا تو پھر مجھے بتانا تیرے بیٹوں میں کتنا ظلم ہوا تیری بیٹیوں میں کتنا ظلم ہوا قبر محمد ہل گئی آواز آئی نہ اپنا لباس دیکھا نہ حسین کا لباس دیکھا زینب میں رسول تیرا شکریہ دا کرتا ہوں تو میرا دین بچائی رو کہتی اچھا نانا تو نہ گھبرا میں تجھے نہیں بتاتی بھائی کا کرتا اٹھایا سیدھی گئی ماں کی قبر پہ ماں کی قبر پہ آگے گر گئی رو کہ کہتی اماں بیٹیاں ماں کو نہ بتائیں تو پھر کسے بتائیں اماں نہ نانا سن رہا ہے نہ حسن سن رہا ہے نہ نجب میں بابا سن رہا ہے اوہ اٹھو میری دکھیا ماں تیری بیٹی تجھے اپنے درد سنانے آئی ہے یہ کہہ کے بی بی نے سجاد کا ہاتھ بکڑا قبر زہرہ پہ رکھے گئے دیا اماں نے اٹھائیس رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے نہ تیری نسل بچا کے لاؤں گی اماں اوٹھ قبر سے دیکھ تیرا سجاد بھی واپس آگیا ہے تیرا باکر بھی واپس آگیا ہے اماں نہ میرا آن آیا ہے میں رہ گئی اماں میں صداد کی نسل بچا کی آگئی یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی بیٹی ماں کی قبر پہ گر پڑی روک کہتی اماں تیرا سجاد بچانے کے لیے مجھے قیمت بڑی دینی پڑی ہے آواز آئی زینب کیا قیمت دی کوئی سید بیٹھا ہو مجھے معاف کر دینا روک کہتی حسین گھوڑے سے گیرا تین سو قاتل ہاتھوں پہ نیزے لے کے میرے خیمے میں سجاد کو قتل کرنے کے لیے آگیا دائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا دائیں بازو آگے کر دیتی کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا بائیں پہلو آگے کر دیتی اماں زینب زخمی ہو گئی سجاد زندہ رہ